اسلام علیکم جب میں روٹین کی چیزیں کھا کھا کے تنگ آ جاتی ہوں ایم ہی دو تین دن بعد ہی تنگ آ جاتی ہوں کیونکہ پنجابی جو دل کرتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ سی کریشن کی جائے کوئی ڈیفرنٹ ریسپی بنائی جائے کوئی مرچ مسالوں والی ہو جب میٹھا کھانے کا دل کرے تو یونیک سا میٹھا ہونا چاہیے تو آج اسی طرح کی ایک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو قوک بھی بن جائے گی اور بہت ٹیسٹی ہے میں آج آپ لوگوں کو میکرونی کی ریسپی بتا رہی ہوں بہت ہی ایتھنٹک سی ریسپی ہے جس کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو بہت بسند آنے والا ہے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں سب سے پہلے جی ہم نے کرنا کیا ہے پاستے میں بہت زیادہ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے ہاف کا پوائل لیا ہے اور اس میں تین سے چار جوے لیسن کے باریک باریک چاپ کر لیے اور وہ اس میں ایڈ کر دیے جیسے ہی خوشبو آنے لگی تو میں نے اس میں ڈیڑھ پاؤ چکن بون لیس کیمہ کروا لیا تھا وہ ایڈ کر دیا اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا چار سے پانچ بڑے بڑے ٹماتر لیے اور ان کی میں نے پیسٹ بنا لی بہت تھوڑا سا پانی ڈال کے ٹھیک ہے نا ٹماتر جو ہیں وہ پاستے کی جان ہوتے ہیں اچھا جی اسی مہینہ چکن آپ کا پکے گا بس جب چکن کا کلر چینج ہو جانا تب آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ جی ون چکن کیوب ہے ون ٹی سپون کالی مرچے ہیں پی سیوی ون ٹی سپون لال مرچے ہیں دادر مرچے جنہیں بولتے ہیں اور ون ٹی سپون ہی نمک ہے کیونکہ کیوب بھی اس میں ایڈ کرنی ہے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ پنک سالٹ ہی یوز کریں اور یہ جیسے ہی ٹیماتر جو ہیں وہ تقریباً آدھے ہو گئے پک پک کے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا یہ مسالے اور سائیڈ پہ میں نے اپنی جو میکرونی ہے وہ بھی بوائل کرنے رکھ دی تھی میکرونی سب کو بوائل کرنی آتی ہے نہیں آتی تو میں سکھا دوں گی بتا دیجئے گا ممیشہ یہ آپ کا تردد کرنے کا دل نہیں کرتا کبھی کبھی آپ کا ایسا بھی دل کرتا ہے کہ آپ جگاڑ مارے اور اتنی اچھی سی ریسپی بنے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے آپ کی کریونگ پوری ہو جائے یہ جی مسالہ بھون گیا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مسالہ کلر کتنا اچھا آگیا اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں میکرونی ٹھیک ہے اس میں چکن بھی ایڈ ہے اس میں ٹیماتر بھی ایڈ ہے اس میں میں نے مسالے بھی بہت زیادہ نہیں ڈالے ہیں بہت لیمیٹیڈ سے مسالے اس میں گئے ہیں اچھا ٹیماتر اس طرح سے پیسٹ بنا کے ڈال دیے جائے نا تو بڑی آسانی رہتی ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیماتر کے جو پیسٹ بنا کے آپ اس کو سیپریٹ پکا لیں اور اس کو گاڑا کر کے رکھ لیں اور جب آپ کا دل کرے آپ یوز کر لیں اچھا اس کی اچھی سی آپ نے میکسنگ کر لینی ہے اس میں جو آپ چکن کا کیمہ ایڈ کی ہے نا وہ ہی آپ کو بڑا زبردست سا ٹیس دے جاتا ہے اچھا جی میکسنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس ٹیج پہ اس میں ایڈ کرنا ہے ٹومیٹو کیچپ تقریباً آدھا کپ کیچپ کو کوشش کیا کریں کہ زیادہ نہ پکایا کریں جس بھی چیز میں ایڈ کریں بس ہم نے اینڈ پہ اس کو ایڈ کرنا ہے اس کو میکس کرنا ہے اور میکسنگ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست اس کی لوک آ رہی ہے آپ اس میں مرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں چیکن کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں ویڈیٹیبلز بھی جو آپ کو پسند دوں لائک کیرٹ کیپسکم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جناب کتنی فلیکسیبل ریسپی آپ لوگوں کو دیئے کہ جس کو جس طرف مولڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور کوکنگ ٹائم جو ہے نا وہ اس کا تقریباً اگر میکرونی آپ نے بوائل کر لی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو آپ کو تقریباً آدھا گھنٹا لگے گا اور یہ کوک ہو جائے گی تو جی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ریسپی پسند آئیے تو کمنٹ میں آکے ضرور بتائیے گا اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ